بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ فائلز ہیں ہمارے پاس جو ہم نے اس کے اوپر میپ کرنی ہے یہ کچھ فائلز میں یہاں سے اوپن کر رہا ہوں یہ جے پی جی فائلز ہیں کیونکہ ان کے سائز بھی ہمیں جو ہے نا وہ لیمیٹیڈ ہی رکھنے ہوتے ہیں یہ جو سب سے اوپر والا یہ کلر ہے یہ ایک ہی ڈیزائن ہے اس کے دو کلر ہیں یہ یہ سمجھ آگے ہوگی اسے کلر میچنگ کہتے ہیں یہ براؤن میچنگ ہے یہ یلو اس کے اوپنے سائز میں دیکھیں اس کا جو اوریجنل سائز ہے نا پی ایس ڈی فائل کا یہ ہے 98 انچز کی ورث ہے اگر ہم اس کو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی یہ آپ کی اس کی ورث ہوگی 98 آپ نے غور فرمایا نا یہ دیکھیں 98 ہوئی تو یہ 75-75 ٹاپ رپیٹس کی بن گئی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو اتنی بڑی فائل ڈیزائن کی اوپر بیڈ پہ میپ نہیں کر سکتے ہم یہ کریں گے کہ اس کا 300 اس کو کر لیں گے ریزولیشن اور ہائٹ ہم نے صرف اس کی پانچ انچ دینی ہے یہ پانچ انچز کیوں ہم نے ہائٹ دینی ہے کلیر ہو گیا پانچ انچ سے زیادہ ہائٹ نہیں دے سکتے وہ پھر ہمارا جو پلگ ان ہے جو ساپوئر ہے وہ ہیلڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ اس کو 5 انچ دے دیں سب ہی کو ہم اس طرح کر لیں گے بعد میں پھر ان کو ہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو فارمیٹ کون سا آپ نے دینا ہے یہ تین چار ڈیزائن میں آپ کو میپ کر کے دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ جائے 300 اس کی بھی ہائٹ 5 انچ کر لیں اب ان کے آپ جو ہے ڈپلیکیٹ لے لیں سب کے یہ کئے کوپی آ گیا آپ کے پاس ہم اس کو سیو آئیز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں ان کی ڈپلیکیٹ لے کے پھر ان کو سیو کیا جائے یہ وہ ڈیزائن ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں جو ہم نے بیٹ کی اوپر میپ کرنے ہی ٹھیک ہے جی یہ ریکنفرم کر لیں اس کی ہائٹ 5 انچ ہے نہیں شاری ہے سمتنگ اس کی بیٹھ ہے تو اس کو آپ سیو کریں گے اس کو آپ نے بیٹا جو سیو کرنا ہے نا آپ نے اس کو سی ایل آئی ایک فارمیٹ ہے جب یہ ہم پلگن اس کے اندر انسٹال کرتے ہیں تو یہ فارمیٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کا فارمیٹ آپ رکھیں گے جو آپ نے فائل اس پہ میپ کرنی ہے اس کا فارمیٹ ہوگا کلک ڈیزائن سی ایل آئی فارمیٹ ٹھیک ہے اس کو آپ چار نمبر ہی دے دیں یہاں پہ آپ اس کو سیو کریں یہ آپ کا سی ایل آئی چار نمبر سیو ہوگی ٹھیک ہے کنٹرول ایس اس کو بھی سی ایل آئی فارمیٹ میں سیو کریں گے اس کو تین نمبر دے دیں یہ بھی سی ایل آئی میں سیو ہوگی فائل آئی کنٹرول ایس یہاں سے فارمیٹ سیلیکٹ کریں سی ایل آئی اس کو دو نمبر دے دیں یہ آپ کی فائل بھی ریڈی ہے کنٹرول ایس زاہر ہے آپ نے کوئی بھی ڈیزائن اگر دینا ہے تو اس کا ایک فارمیٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ڈیزائن ہمارے پاس آگئے گا اب ہم بیڈ کو اوپن کریں گے یہ ہم بیڈ اوپن کر لیتے ہیں یہ ہمارا بیڈ آگیا ہے جی اب آپ جائیے یہاں سے لیئرز کے اندر یہ ڈویٹ کو آپ سیلیکٹ کر لیں اب آپ جائیں فیلٹر میں کلک ڈیزائن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگیا ہمارے پاس یہاں سے اس کو چھوٹا کریں یہاں سے لوڈ کریں گے ہم یہ گریڈ ڈویٹ کا یاد ہے نا آپ کو بنایا ہوا ہے یہ ڈویٹ اس کا گریڈ آن کریں یہ گریڈ ہے اس کو غور سے دیکھیں یہ بہت کافی محنہ طلب کام ہے اس میں بہت محنت ہوئی ہے یہ گریڈ بنانے پر کیونکہ اس میں یہ دیکھیں یہ اوپر والا ایریا جو ہے اس کو کس طرح سے مینٹین ایسے ہی کیا ہے جیسے میں نے جو آپ کو لیکچر دیا ہے نا یہ بلکل ویسے ہی کیا ہے سارا بہت اس کے اوپر کافی محنت ہوئی ہے کیونکہ اس میں آپ نے یہ پروڈیکشن دینی ہے کہ ڈیزائن جو ہے وہ پکچر نہیں بنائی بلکہ ساپٹ ویر پر میپ تو کیا ہے لیکن اس میں یہ فیلنگ ہو کہ جیسے اس کی پکچر بنی ہوئی ہے یہ فیلنگ اس میں پیدا کرنے کے لیے آپ کو بہت مینٹ کرنے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کا گریڈ یہاں سے آپ ٹیکچر سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ جائیں یہاں سے لوڈ کریں ٹیکچر یہ آپ کے وہ سی ایل آئی ڈیزائنز ہیں یہاں پہ کریں یہ آگیا آپ کریں یہ اس کو آپ نے اس طرح سے فلپ کروانا ہے ٹیکچر کو اس کو کلاک وائز کریں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو لا کے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے یہ بارڈر ہمیں چاہیے یہ بارڈر اتنا پورا آ جائے اچھا اس فائل کو میں تھوڑا سا کھول رہا ہوں یہاں تک لے آنگا اس کو کوشش کروں گا تاکہ نہ یہ ایریا بھی ہمارے ڈیزائن کے اندر پریزینٹ ہو اگر میں اس کو نہیں لاتا تو یہ جو ہے یہ والا ایریا ہمارا آئے گا نہیں یا پھر یہ ہے کہ فائل کا سائز تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیا جائے تاکہ یہ بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے ایک تو یہ حل ہے اگر میں یہاں سے اس کو کھولتا ہوں تو اس کو میں نے پرپورشنل کھولنے کی کوشش کرنی ہے اس طرح سے وال فرمایا آپ نے یہاں پہ یہ آئی پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آ گیا نا بارڈر پورا آ گیا اور وہاں پہ وہ تھوڑا سا پریزینٹ ہو گیا اگر ہم اس کا فائل کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تو پھر یہ مزید کچھ بہتری کے طرف آ جائے گا یہ ایک نمبر کو آپ کھولیے اس کا اس کی جو یہاں پہ جو پانچ کیا ہے اس کو آپ چار کر لیں سیو کر لیں ان کو بھی آپ باقی بھی جو آپ کے سی ایل آئی ہیں نا دو تین چار چار فائل ہے نا ٹوٹل آپ کی ان کو بھی بیٹا آپ چار انچ کر لیں تاکہ میکسیمم ایریا جو ہے نا آپ کا وہ اس میں شامل ہو جائے آپ کے بیٹے میں اس کو بھی چار انچ کر لیں یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کے ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے کہ ڈیزائن کی لک کیا بن رہی ہے اور کتنا ہم نے اس کو پریزینٹ کرنا ہے ڈیزائن کو یہ پلیننگ کا حصہ ہے سارا اب آپ دوبارہ سے فیلٹر میں جائیے کلک ڈیزائن سٹائل ڈراؤپر یہاں سے گریڈ اوپن کریں لوڈ کریں یہ ڈوئٹ ہے اوپن یہ یہاں سے ٹیکچر سیلیکٹ کریں گے لوڈ کریں ایک نمبر فائل اس کو کلوک وائز کر لیں یہ ہے نائنٹی کلوک وائز یہ ہو گیا آپ دیکھئے کافی آپ کو فرق نظر آئے گا اس میں اب ہم نے اس کو پرپورشنل لے کے جانا ہے یہ خود سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس پہ یہاں پہ شفٹ وغیرہ کا کوئی کنٹیویشن نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ملے گی شفٹ کیا یہ دیکھیں یہ کرنے کے بار اب ہم نے ایڈوانس میں جائیں گے یہاں پہ اس کے کلر سیٹ کریں گے تھوڑے سے یہ چھوڑا سپرائیڈ کریں اس کو اوکے ٹھیک ہے اپلائی کر دیں یہاں گیا بہت ہمارے ہیں اب پلو لیفٹ کی طرف جائیے پھر اس کو اوپن کریں ایک بات میں نے جو ضروری تھی اس آپ سے وہ آپ کو بتانی تھی یہ پلو لیفٹ ہم نے اوپن کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ڈیزائن میپ کرنا ہے آپ نے اپنی بیڈ والی جو فائل ہے اس کا ڈپلیکیٹ لے لینا ہے جتنے آپ نے بیڈ بنانے ہیں آپ تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے چار ڈپلیکیٹ لے کے رکھ لیں لیکن اوریجنل پہ میپ کوشش کریں نہ کریں صحیح ہے سیلائی یہاں پہ آپ کا یہ پلو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو یہ یہ سائز ہے اس کو پروپورشنل تھوڑا سا کھول لیں کیونکہ پہلے بھی آپ کھول چکے ہیں اپنی فائل کو پروپورشنل ٹھیک ہے نا یہاں پہ رکھ لیں اس کو قریب اتنا یہ آپ سے زیادہ کر لیں یہاں پہ رکھیں باقی بھی اس کے جتنے بھی اس کے کلر ہوں گے وہ بھی ان کی سیٹنگ بھی یہی آپ کو رکھنی پڑے گی صحیح ہے یہاں پہ آئے پہ کلک کریں ایڈوانس میں جائیں یہاں پہ اس کے برائٹ کنٹراسٹ کو سیٹ کریں یہاں پہ زیادہ بلیکنس نہیں آنی چاہیے وہ پھر آپ کی جائیں پرنٹنگ بھی خراب ہوگی ٹھیک ہے اوکے اپلائی صحیح ہو گیا اب آپ پلو رائٹ میں جائیے پھر جائیں پھر کلک ڈیزائن سٹائل ڈراؤ پر بڑا کر لیں یہاں سے اپلوڈ کریں اپنا گریڈ یہ پلو رائٹ ہے یہاں سے ٹیکچر سیلیکٹ کریں یہ دیکھ کتنا ایزی ہو گیا نا اب ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑ رہی جتنی ہم نے گریڈ پہ آریڈ کر چھوڑی ہے نا یہاں پھر رکھ لیں ایڈوانس یہاں بھی یہ بلیکنس ختم کرنی ہے ہو گئی نا چھوڑا سا یہاں کر لیں اس کو ادھر ہی رہنے نہیں اکی کریں اپلائی کہ آپ کے پلوز آگئے سکھنے ٹھیک ہے اس کی ڈپلی کے لیتے ہیں اور اپنے اس بیڈ کو انڈو کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تیر بیڈ ہمارا پرابلم کرے گا تین فائل جس کی ڈپلی کے ہم نے اس کی لے لی ہیں بلکہ آپ اس کے جو ہے ایک دو ایک اور لے ایک تو ہم تقریبا بنا رہے ہیں ارز کو بند کر لیں اب آپ نے ان کو بے شک اپ امرج کر لیں کنٹرول شیفت ای کے ساتھ یہ لیئر امرج ہو گئی ہیں اب چینل میں آجائیں اب اس کمبینیشن کے مطابق آپ نے یہ جو اس کا ریورس ہے یہ اس کے ریورس کی فائل پڑی ہے ٹھیک ہے یہ چینل ہے ریورس کا ٹھیک ہے اور اس کو چینل جو ہے اس کو ہم اپنا پیلٹ باکس بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ نے یہ سیم کلر اگر دینا ہے تو یہاں سے آپ کلر جو ہے پک کر لیں اگر آپ نے یہ دینا ہے تو اس کی ھٹی ایم ویلیو کپی کریں یہاں پر بیٹا آپ پیسٹ کریں پیسٹ دیکھئے وہاں پر اس کا وہی کلر آج گا ٹھیک ہو گیا یہ ریورس اس کا آگیا اگر یہ آپ کا برائیٹر ہے تو ریورس یہ بھی کر سکتے آپ کوئی سا لائٹ کلر بھی کر سکتے ہیں ترکہ میں نے آپ کو اس کا سمجھا دیا کہ کس طرح کر نا اور یہاں سے آپ جو ہے بیک سائیڈ کے جو دیکھیں دیکھیں سولیٹی زیرو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو زیرو نہیں کرتے پرس کریں ہم اس کو ہنڈرڈ کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ سرہ ہو جائے گا اور پر آیا آپ نے وہ نیچے والے سارے افیکٹ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہاں پہ زیرو کرو آپ کرو گے تو ہی آپ کو نیچے والے جو آر جی بی کے افیکٹ ہیں جو سلوٹے ہیں وہ ریجنل فارم میں نظر آئیں گی تو یہ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے چینلز کو بھی امرج کر لیں اب اس کو تھوڑا سا ہم نے بلر کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہیں یہ پرنٹنگ میں آپ کو disrup کریں گی بلر کس کتنا کرنے آپ نے بلر میں جا کے یہ مور بلر پر کلک کرنے بس فینش یہ آپ کا bed جو ہے تیار ہو گیا سمجھ آئیے آپ کو ٹھیک ہے ہم اس کو سیو نہیں کریں گے اس کو ہم بند کر دیتے ٹھیک ہے ہم اگلا bed اس کے اوپر مائپ کرتے ہیں دوبارہ دیکھیں دوئٹ میں جائیں کلک ڈیزائن سٹائل ڈراؤپ پر یہ ہم نے دوئٹ سیٹ سیٹ کیا ہوا ہے لوڈ میں جائیں یہ دوئٹ اوپن کریں گریڈ ٹیکچر دیکھیں کتنا ایزی ہو گیا یہ آگیا آپ اس کو بھی آپ نے کلوک وائز اس طرح سے کر لیں یہ اتنا آپ کا آئے گا اگر اوپر والا ایریا بھی آپ نے لینا ہے تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نہیں کرنا یہ پہ ایسا دیکھیں پروپورشنل کیا ہے میں نے یہ منول کیا ہے سوفٹ ویر آپ کو یہ مدد نہیں کرے تھوڑا سیدھر کریں تھوڑا سب رائٹ کریں اس کے ساتھ فنش اپلائی کریں اور فرمایا آپ نے یہ دیکھیں یہ پہ وہ نیچے چلا گیا یہ والا آپ پلو کے اندر جائیں فیلٹر کلک ڈیزائن سٹائل ڈروپر اس کا اوپن کریں لوڈ کریں یہاں پہ آپ لیفٹ ہے یہ ٹیکچر لوڈ فائل نمبر ٹو اوپن تھوڑا سا اوپن کریں اتنا سا یہاں پہ رکھ کے آپ اس کو ویو لے لیں واپس جائیں اس کو قریب آپ اتنا سا یہ پورا کر لیں ایک پورا پیدر آپ کا آج ٹھیک ہے آگے ہے نا پورا advance تھوڑا سا bright کریں کتنا interesting ہے نا grade بنائیں کہ تو پتا چل جائے گا آپ کتنا interesting ہے grade میں پتا چل پتا اپلائی کریں اپلائی اوکی بیلو آر بیلو رائٹ کلک ڈیزائن سٹائل ڈراوپر میکسیمائز چھوٹا کریں لوڈ پیلو رائٹ اوپن ٹیکچر لوڈ نمبر ٹو اوپن تھوڑا اس کو پرپورشنل اوپن کریں احتیاط سے اب آپ یہ ایریا لے لیں یہ ہاف لے لیں ہاف سے زیادہ یہ لے لیں تاکہ دونوں کلر اس میں پریزنٹ ہو جائیں ایڈوانس میں جا کے یہاں پہ اس کی جو بلیک نس ہے اس کو بس ٹھیک ہے اوکی اپلائی آگیا جی اب ان کو امرج کر لیں اب یہ ریورس کو کون سا کلر دینا ہے آپ ریورس کو بے شک یہ والا جو ہے یہ کلر دی رہے ٹھیک ہے اس پہ کوپی کریں اس کو چینل میں جائیں یہ ریورس کا چینل ہے اس پہ کلک کریں کنٹرول بی یہ آپ کا وہ ہی کلر آگیا اور اس کے بعد آپ نے یہ کلر یہ کلر میں سے سیلیکٹ کریں یہ بیک سائیڈ کے جو پیلو ہیں وہاں پہ آپ یہ کلر جو اپلائی کریں کنٹرول سی اس کو نیچے کریں یہاں پہ دیکھ کنٹرول بی یہ آپ کا آگیا بس ٹھیک ہے اب ان کو بھی آپ نے آگلی پہ چلتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ کو دو تین پھر ریپیٹ لی یہ کر دکھاؤ دیکھ دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے جب آپ گریڈ بنا لیتے ہو مین کام جو آپ کا گریڈ کا ہے بعد میں تو کچھ کام آپ کا بچ نہیں جاتا پھر تو آپ نے ڈیزائن اپلائی کرنا ہوتا ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کو آپ انٹی کلاؤک وائز کریں گے اس طرح سے یہاں پہ رکھ لیں تو اس کو آپ بے شک کتنا ہی لے لیں اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں تو بہتر ہے اس کے ہاف میں لے جانا ہے تقریبا یہاں پہ یہ ہے یہ یہ لے کے جائیں گے اس کو کیونکہ دوسری میچنگ بھی ہے نا ہمارے پاس یہ دیکھیں کیسا مزے کا ہے نا ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پہ محنت سے ہوگا دیکھ لیں ہے اس نے کیسی لکھ بنائی ہے یہ جو لکھ بنائی ہے یہ گریٹ نے بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس میں اتنا آپ کو فیل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی جو میٹریکل ڈیزائن نہیں ہے اگر ہم اس میں کوئی جو میٹریکل ڈیزائن اپلائی کریں گے تو آپ کو ریالائز ہوگا صحیح طرح سے کہ ہمارا گریڈ کیا کنٹیبیوشن ہے اس کا پیلو لیفٹ ٹیکچر اب میں جو میٹریکل ڈیزائن یہاں پہ اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤ گا پھر آپ کو صحیح معنو میں اندازہ ہو جائے گا یہ سیلیکٹ کر لیا میں نے خلاب اس میں ایڈوانس 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 ٹھیک ہے ایڈوانس بہت زبردست ہے یہ جو ہم بیڈ بنا کے دیتے ہیں تقریبا اس کا جو ہے ہم 1500 to 2000 بھی چارج کر لیتے ہیں سم ٹائم اگر کو مشکل ہو آسان ہو تو پھر 1000 بھی چارج کر لیتے ہیں ایک بیڈ کا کتنی دیر لگتی ہے اس کو پانچ نہیں تو سات منٹ لگتے ہوں گے نا اس سے زیادہ نہیں لگتے فرض کریں آپ ایک بیڈ بھی اگر فرض کریں آپ 20 بیڈ بھی بناتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ ڈیرھ ایک گھنٹے میں بنا لیں گے ڈیرھ گھنٹے میں ٹھیک ہے یعنی دس ہزار کا کام آپ ڈیرھ گھنٹے میں کر لیں گے لیکن یہ ایکسپرٹی ہونی چاہیے یہ آپ کو کہیں بھی اس کی زور پڑ سکتی ہے کئی دفعہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ موڈل پہ ڈیزائن میپ کر سکتے ہو بیڈ پہ ڈیزائن میپ کر سکتے ہو اگر آپ کہتے ہو ہاں جی میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کی جو ورث ہے وہ ملٹیپل ہو جاتی ایسے آپ ڈیزائن بھی کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آپ سپریشن بھی کرتے ہیں آپ ویچل میں بھی ڈیزائن بناتے ہیں پلس آپ ڈیزائن کو میپ بھی کرتے ہیں یعنی آپ کم از کم چار بندوں کا جو ہیں بیٹا وہ پیدا ہوں آپ کو اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں تو پھر شکر ادا ہو گا ادر وائز ناشکری سے ہی تعبیر ہو گا شکر ادا موقع تب ہی ملے گا اگر آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اس سے ہی طرح سے یہاں سے کو کوپی کر لیں اب ہم انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو کے اندر فی میل موڈل پہ بھی ڈیزائن کو میپ کرنا ہے اس میں دبتا بھی آپ کو میپ کر کے دکھائیں گے اور ساتھ میں شرٹ اس کا فرنٹ بیک ہاں جی ڈروزر نورملی پلین ہی چلتا ہے اس میں ڈیزائن نہیں ہوتا ڈروزر جو ہے نورملی پلین چلتا ہے زیادہ تا ڈیزائن فرنٹ میں ہوتا ہے آپ اس کو ٹو سیڈ بھی دکھا سکتے ہیں موڈل کی ایک بیک سائیڈ کی شرٹ کا ویو اور ایک فرنٹ شرٹ کا ویو دو ویو آپ دکھا سکتے ہیں اس صورت میں آپ گریٹ بھی اس کے دو ہی بنانے پڑیں گے اگر آپ سکیچ ٹائپ سکیچ پر اپلائی کریں گے تو پھر ایک ہی گریٹ چلے گا اگر آپ سکیچ پہ اپلائی نہیں کرتے تو اگر پکچر پہ اپلائی کر رہے ہیں آپ اوریجنل پکچر پہ تو پھر آپ کو دو گریٹ علیدہ سے بنانے پڑیں گے آپ کیوں مسکرار رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں بات میں پوچھتے اچھا یہ بیک سائیڈ کے پلو رہے گئے یہ میرا ایک بچہ بڑا مسکرار رہا ہے اللہ خیار کر دھیما دھیما مسکرار رہے ہیں یہ پہ کریں یہ آپ کے بیک سائیڈ کے پلو جو ہیں دیکھیں کومبینیشن آنا چاہئے یہ پہ ہم ریڈے نہیں کر سکتے نہ یہ پہ ہم کوئی اور دی سکتے ہیں ہم نے اس فیملی میں رہتے ہوئے اسے کہتے ہیں کومبینیشن کلر کومبینیشن کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور یہ خوبصور لگی یہ پہ اگر بلو کر دیں گے تو کومبینیشن نہیں رہے گا گرین کر دیں گے تو کومبینیشن نہیں رہے گا اسی میں سے آپ نے کلر کلر کرنے ہیں ان کو select کر لیں لیئرز آپ already emerge کر چکے ہیں final اور last آپ کا step ہوتا ہے وہ ہے blur کا تو اس کو آپ more blur پہ کر لیں تو یہ بہترین آپ کا emerge ہو جائے یہ ہمارا تیسرا bed ہو اس کے بعد میں نے ایک آپ کو check design اس پہ apply کر دکھانا ہے صرف grid کو represent کرنے کے لیے تاکہ دیکھیں grid کی کیا ورث ہے اور grid سے ہی آپ کا اصل میں جو سارا کام ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اسی پہ ختم ہوتا ہے یہ کو اتنا مشکل کام نہیں آپ نے design کو load کرنا ہے اور اس کے اوپر apply کر دینا ہے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ اس دوسری میچ ہے اس کو append clockwise کر لیں یہ پہ رکھیں یا ادھر رکھ لیں اس کو اس کو اوپر لے جائیں کھولیں proportionally یہ اس لئے آپ کو آسان لگتا ہے کہ آپ کو بتا دیا ہے نام بتا جاتا نام پتا چلتا تو مشکل ہی مشکل ہے جب آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان تھا ٹھیک ہے apply اب تو آپ کو مشکل نظر نہیں آرہی ہوئی گی نا filter click design style drop پر یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے کہ میں چاہ رہا تھا یہ آپ کو اس کا جو version ہے یہ complete میں آپ کو کر کے دکھاؤں تا کہ آپ کو بیٹا اس کے نا آپ کے سر پیسے نہ گزر جائے آپ کے دماغ میں آنی چاہیے بات تھوڑھا سا light کریں اور اور کرنا تھوڑا سا بس apply کرنے right side پیلو جب پروڈکشن میں گام کرتے ہیں تو پھر سپیڈ تقریبن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ضرور سے زیادہ کریں گے اس کی سپیڈ بڑھائیں گے کام کی تو پھر یہ آپ کی پوٹو شاپ بھی ہیلڈ ہو جاتی ہے سم ٹائم یہ پیس کو کھوڑا بہت اور پرمایا آپ نے یہ کیوں کے کنٹرل شیفٹ ای اب آپ یہاں سے کوئی سب ہی کلر سیلیکٹ کر لیں یہ ہی کر لیں بے شک اس کو بپی کریں اب آپ کو جب یہ ٹاسک دیا جائے گا امیر ہے کہ آپ اس کو دیکھیں ویڈیو اس کو ان کو سمجھیں دیکھنے کے بعد سمجھیں اور پھر ان کو اپنی پریکٹس میں لائیں تاکہ آپ اس پہ اپنی گرپ کو مضبوط کر سکیں ٹھیک ہے یہاں سے کپی کریں یہ بیک سائیڈ کے پیلو والا چینل ہے اس میں آپ اس کو ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی اوکے اس کو اگر تھوڑا سا آپ کرنا چاہتے ہیں نا برائٹ تو یہاں سے آپ جا کے اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہو گیا نا اب آپ کو لگے گا کہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہو گیا اگر آپ کو لگے تو یہ آپ پاس پکر ہے یہ سبھی آپ اپنے بیٹ کے ساتھ کلر کو قریب قریب میچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو مرچ کر لیں فیلٹر بلر مور بلر پہ جا کے یہ آپ کبھائنل ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اس کو انڈو کر لیتے ایک دفعہ میں آپ کے چھوٹا سا چیک بنا کے دکھاتا ہوں کنٹرول L کے ساتھ 300 میں لیں اس کو ایسا کریں ایک انچ میں بنا لیں آپ ون بائی ون انچ کے اندر اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ گریڈ کس طرح سے بنتا ہے اور گریڈ پہ میند کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے چان اس کو آپ کو ہی سا بھی کلر لے لیں یہ والا لے ٹھیک اس ہی کو اٹھائیں یہاں پہ ڈال دیں اور یہ والا آپ نے پھر دوسری طرف بھی کرنا ہے یہاں رکھ لیں اس کو یہ آپ کو آگ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں سے سلیٹ کرو یہ ڈال دو اور اسی کو اٹھاؤ یہاں پہ رکھو یہ سلیٹ پہ پہ ڈال ٹائم شک بیک سپیس پیٹرن اوکی یہاں سے آپ پیٹرن نہیں سلیٹ کرنا پڑتا ہے یہ پانچ چیز کی لیے لیے فائل آپ نے یہاں اس کو آپ سیو کر لیں سی ایل آئی فارمیٹ میں چیک کے نام سے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک آ رہا ہے اب ہم یہاں پہ ڈوئٹ پہ اس کو اپلائی کریں گے فیلٹر کلپ ڈیزائن سٹائل ڈراوپر اب پتہ چلے گا یہاں سے آپ گری ڈاؤن کریں اس کا ڈوئٹ اس کو بڑا کریے ٹیکچر چیک یہ آپ کا چیک ڈیزائن ہے ٹھیک ہو گئے اب آپ یہاں پہ اس کی آئی ٹھیک کر لیں ٹھیک کر لیں ہے گرacks آپ ڈیزائن ہمیں یہاں پہ ایسا تو نہیں تھا چیک جیسا بنا ہوا ہے نا ایسا تو نہیں تھا نا ہمارا چیک تو یہ ہے لیکن دیکھنے یہاں پہ جب سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو وہ دور دکھا رہا ہے اور دور یہاں سے وہ کنجیشن ہے جو جو آگے بڑھتا جاتا ہے اس میں جو ہے سپیس آؤٹ جو ہماری ڈسٹینس ہے وہ سپیس آؤٹ ہوتا جا رہا ہے سمجھے آپ یہ ہے بیٹا اصل میں اس کا گرین کا کام اور یہی آپ کے ڈیزائن کے اندر ریالیٹی پیدا کرتا ہے اگر ڈیزائن کے اندر ریالیٹی ہے دین آپ کا ڈیزائن ایسی لک دے گا کہ جیسے آپ نے اس ڈیزائن کو سٹیج کر کے اس کا ڈویٹ سٹیج کیا ہے اور اس کو بچھایا ہے اور باقاعدہ فوٹو شوٹ کیا ہے یہ فوٹو شوٹ کا ایکسپریشن اگر لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت منت کرنی بڑتی ہے سمپل آپ صرف اگر گریٹ بنا کے کوئی آپ سے کہتا ہے نا مجھے اس بیڈ کا گریٹ بنا کے دے دیں تو کم از کم اب وہ آپ اس کو بنا لیں گے دو سے تین گھنٹے کا کام ہوگا اور وہ کم از کم داس ہزار روپے ہم اس کے چارج کر لیتے ہیں اگر ہم کسی کو کوئی ہمیں کہے نا تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے ہزار بارہ سو دو ہزار تین ہزار میں نہیں کرنا آپ نے کیونکہ یہ محنت کا کام ہے اس کے اوپر سے وہ چاہے ملینز آف بیڈ بنا لے ایک دفعہ بننا ہے گریٹ اس کا داس ہزار کم از کم داس ہزار روپے چارج کرنے ہیں آج سے تقریباً کچھ ڈیڑھ سال پہلے ہی ہم کرتے تھے اب تو یہ بیس ہزار لینا چاہیے کیونکہ ڈی بیلیویشن ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے تو آپ محنت کریں اللہ پاک آپ کے کام میں برکت دے تو یہ تھا ہمارا بیٹ میپنگ کا فرسٹ لیکچر یہ تین پارٹس میں ہے یہ اس کا تھرڈ پارٹ تھا تو انشاءاللہ اگلے ڈیزائن کے ساتھ بہت جلدی آپ کے حدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا میرا ای میل ہے غلامجافرخان ایٹ جی میل ڈاٹ کام بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ